بسم اللہ الرحمن الرحیم بی ایس تھرڈ سمیسٹر اردو احمد عدیم کاسمی کا لکھا ہوا افسانہ پرمیشیر سنگھ کا تجزیاتی جائزہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے فسادات کے موضوع پر لکھتے ہوئے بہت سے اہل کلم حضرات نے تصویر کا ایک ہی رکھ پیش کیا ہے پاکستان سے تعلق رکھنے والوں نے غیر مسلموں کے ظلموں تشدد کو بڑھ چڑھ کر بیان کیا ہے اور ہندوستان کے لکھاریوں نے مسلمانوں کو اس بربریت کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے اور اس نکتہ نظر سے لکھے گئے بہت سے افسانی جانبداری رواداری کی گرد میں ہمیشہ کے لیے دب کر رہے گئے تاہم منٹو کے بعد احمد عدیم کاسمی وہ افسانہ نگار تھے جنہوں نے اس قوم کو ایسے افسانے دیئے جو یہ بات کہنے کی کوشش کی کہ یہ حالات ہوتے ہیں یہ حالات ہوتے ہیں جو کسی بھی قوم یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والوں کو مطمئن یا مشتہل کر سکتے ہیں اور یہ کہ انسان دوستی کے اناثر آفاقی ہیں صرف مسلمانوں ہندووں سکھوں عیسائیوں تک محدود نہیں اس سلسلے من کا یہ افسانہ پرمیشیر سنگھ بہت ہی اہمیت رکھتا ہے اب پرمیشیر سنگھ جو تھا یہ افسانہ انڈیس سو پاون میں لکھا گیا جب فسادات کو گزرے ہوئے پانچ سال ہو چکے تھے اور فنکاروں کے ذہنی انتشار میں تھوڑا سا ٹھہرا ہوا چکا تھا اور اس افسانے میں تقسیم ہند کے موقع پر ہونے والے فسادات کا اگر اس کو منظر نامہ کہا جائے تو بے جانہ ہوگا اس کہانی کو کچھ اس طرح سے ہے کہ اس کا مرکزی کردار پرمیشیر سنگھ ایک سکھ ہے اور اس نے جنگو جدل اور افرہ تفری کے محول میں اپنا بیٹا کھویا ہے کردار سنگھ اس کا نام تھا اس سے بچڑ گیا تھا پرمیشیر سنگھ کا گاؤں پاک و ہند سرحد کے قریب ہی ہندوستان میں ہے اور ایسی جگہ پر ہے جہاں مسلم مہاجرین کے کافلے پاکستان کی طرف آتے ہوئے گزرتے ہیں اور وہاں سے ہی مسلمانوں کو ہندو جو مہاجرین ہیں سکھ مہاجرین ہیں وہ بھی عموماً اسی راستے سے ہندوستان میں داخل ہوتے ہیں چنانچہ ایسے ہی راستے میں ایک گروہ جتھا بنا کے مہاجرین کا مسلمان مہاجرین کو لوٹنے کے لیے مورچہ بنائے بیٹھے تھے کہ مسلمانوں کا ایک کافلہ گزرا اس کے اوپر انہوں نے حملہ کر دیا اور اس افرہ تفری میں ایک مسلمان بچہ اختر جس کا نام تھا اپنی ماں سے بچھڑ گیا مہاجرین کے کافلے کے ساتھ پاکستان کی طرف جا رہا تھا ہجرت کرتے ہوئے بچھڑ گیا اور ایک دھام جو کافلے میں ڈھوڑیا مچھی ہزاروں کا کافلہ کہیں بچہ نظر نہیں آگا ایک بندے نے ہر بندے نے یہ کہا کہ ماں سے کہا فکر نہ کرو آ ہی رہا ہوگا کہیں نہ کہیں تو آ ہی رہا ہوگا کہیں تتلی تتلی پکڑنے بیٹھ گیا ہوگا ماں اسی تتلی سے چلتی رہی کوئی رکنے والا تو تھا نہیں یہ تو اس ماحول میں ہوا تھا جو گن ہو گیا اس کو ڈھونڈنے کا ٹائم ہی نہیں تھا چنانچہ وہ پندرہ میل پیچھے رہا گیا تھا اور سکھوں کے ایک گروہ نے اسے مارنے کی کوشش کی تو وہاں پر پرمیشر سنگھ موجود اس نے ان کو منع کیا اسے کہا اسے یارو نہ مارو یہ بھی میرے بیٹے کرتارے کرتار سنگھ کی طرح ہی تتلی پکڑتے ہوئے بچھڑ گیا ہے اور مجھے میرے بچے کی طرح ہی مجھے محسوس ہو رہا ہے اور یہ سب کچھ اس طرح سے ہوا چنانچہ اختر تقریبا کرتار سنگھ کے عمر کا تھا اور وہ کافلے سے جو بشرا ہے تو پرمیشر سنگھ نے جذبہ ہمدردی سے اس کو اپنے ساتھ اپنے گھار لے گیا اور اس کو اپنے دل میں یہی کیا لیا کہ یہ کرتار سنگھ ہی ہے لیکن وہ کرتار سنگھ ایسا تھا جو پریشان ہو رہا تھا کہ میرا بیٹا بھی کہیں اسی طرح پریشان ہو رہا ہوگا جس طرح یہ ہے اب یہ بچہ مسلمان تھا اس نے کافی دفعہ کہا بھی کہ میں نعرہ لگاؤں گا مجھے چھوڑ دو لیکن اس کی محبت دیکھتے ہوئے یہ بچہ وجبوراً اس کے ساتھ اس کے گھار آ گیا اور اس نے یہی سمجھا کہ اسے کرتار سنگھ مل گیا اس کو ایسے ہی پیار کرنے لگا یہاں سکھ اور مسلمان مسلمانوں کا مذہبی تضاد ہمارے سامنے آتا ہے پرمیشر کے ساتھی جب وہ افتر کو مارنے لگتے ہیں تو وہ ان کو روکتا ہے یہ کہتا ہے کہ جارو اس کو نہ مارو اس کو بھی اسی واہے گروہ نے پیدا کیا ہے جس نے تم کو اور تمہارے بچوں کو پیدا کیا ہے اور لیکن جب وہ اس کو گھر لے کر آتا ہے تو اس کی بیوی اور اس کی بیٹی اس کو پسند نہیں کرتی اس کو کسی صورت وہ قبول کرنے کو تیار نہیں اور شدید نفرت کرتی ہیں اور وہ جب دیکھتا ہے کہ یہاں تو اس طرح رہنا مشکل ہوگا لیکن اس کو دل میں ایک فیصلہ کرتا ہے کہ اس کے بال بڑا دیا جاتے ہیں جائیں گے سکھ بچوں کی طرح اور اس میں کنگا لگا دیا جائے گا اور سر پر پگڑی باندھی جائے گی تاکہ اس کی سکھ بچوں سے مماثلت ہو جائے مگر اس کو سکھ بنانے سے پرہیز کی جائے گا اس طرح اختر کی جان کو خطرہ کام ہو جائے گا یہ اس نے سوچا لیکن جب یہ محسوس کرتا ہے کہ حالات میں تو ڈہراؤ آ گیا ہے بچے کا تو تھوڑا سنبھل گیا ہے کیونکہ حالات نے اس کو گزارہ کرنے کی عادت ڈال دی لیکن اس کی بیوی اور بیٹی اسے برداشت کرنے کو تیار نہیں تو پھر وہ اسے پاکستان بھیجنے کا فیصلہ کرتا ہے اور زرحد کے قریب لے جاتا ہے جا کر وہاں کھڑا کر کے اختر کو کہتا ہے وہ سامنے دور دکھا کے کہ وہاں اس طرف چلے جاؤ وہاں گاؤں ہوگا وہاں تمہاری ماں تمہارا انتظار کر رہے ہیں اور جیسے یہ اختر اسے چھوڑ کر واپس بلڑنے لگتا ہے تو پاکستانی فوجیوں کی فائرنگ سے اس کو گولی ٹرانگ میں لگتی ہے اور وہ زخمی ہو جاتا ہے جہاں پر یہ اختر کا پھر اختتام ہوتا ہے اور بھاگتا ہوا اختر جو ہے وہ اس کی طرف جاتا ہے یہاں اس کو تھوڑی سی جو ایک محبت اور اپنائیت تھی وہ اس کے پاس ہی محسوس ہوتی ہے اب اس افثانے کو ہم اس طرح کی تجزیہ کریں گے کہ افثانے میں فسادات اور تشدد کی نسبت بھلائی اور خیر کے جذبات کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور یہ ایک آفاقی قدرت ہے جس کو ہر حال ہر مقام پر بہت محبت بری اور تحسین بری نگاہوں سے دکھا جاتا ہے احمد عدیم قاسمی کا افثان کا بنیادی پلصفہ خیر اور شر کی آویزش میں سے خیر کی سرکروی ہوتا ہے اندیرے میں سے لو پھوٹتی ہے کرن نکلتی ہے شیطانوں میں سے انسان نکل کے آتا ہے ویشیوں سے چنگاریاں پھوٹتی ہیں احمد عدیم قاسمی نے اس کہانی کے معصوم کردار افتر کو فنی پکتگی سے مسلم تہذیب کی اکاسی کا ذریعہ بنایا ہے فرمیشن سنگھ کو سکھ مذہب کی بنیادی تعلیمات کی اکاسی کرتے ہوئے دکھایا ہے ان دونوں مذہب کی اسلام اور سکھ کی وہ آلہ اخلاقی اقدار جو ان میں مشترک تھی ان کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور فرمیشن سنگھ ایک شخصیت کے دو پہلو ہے اور اختر ان کی نئی نسل کی نمائندگی کرتا ہے قاسمی صاحب کو مذہب سے بہت لگاؤ تھا اور انسان دوستی ان کرداروں کی صورت میں ہمیں جلوہ گا نظر آتی ہے کہ جو یہ افسانہ ہے اس کا انجام بھی یہی تھا کہ اختر جو اسے اپنے بیٹے کی طرح فرمیشن کو ردر آنے لگا لیکن اس کو رہنے نہیں دیا گیا لیکن محبت کے پہلو سے جب اس کو چھوڑنے کے لیے پاکستان کی طرف آتا ہے گاؤں کی طرف آتا ہے جب اسے گولی لگتی ہے تو تب بھی بچہ خوف کے مارے واپس بھاگتا ہوا فرمیشن کی طرف ہی جاتے اور جیسے وہ دکھاتے ہیں کہ اس کے بال جوڑ رہے تھے کیونکہ کنگا گر گیا تھا تو کیونکہ اس کو اپنائیت کا احساس اس وقت پرمیشن کے پاس ہی محسوس ہوتا ہے یہ اس کا تجزیہ تھا اس کو آپ سنیے اور اپنے خیالات سے نوازیے اور مجھے لنک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے شکریہ سامنے کے سبسکرائب کیجئے